دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کاجو کھانے کے فائدے اور استعمال کے صحیح طریقہ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کاجو کس وقت کھانا اچھا ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے لیکن نہ چاہ کر بھی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں ایسے میں لوگ انگریزی دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن اس کا بھی کئی بار ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے لیکن اگر ہم اپنے کھانے پینے کی طرف صحیح طریقے سے دھیان دیں تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اصل میں ہم اپنے گزا میں بھرکور مقدار میں گزائیت فالی چیزوں کا استعمال کر کے بھی کافی حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کھانے کے علاوہ دودھ دہی ڈرائی فروٹس وغیرہ کا استعمال اچھی صحت کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے ڈرائی فروٹس کی بات کریں تو اپنے لا جواب زائقہ اور گزائیت کی وجہ سے سبھی ڈرائی فروٹس میں کاجو کو راجہ مانا جاتا ہے اور لوگ اسے شوق سے کھاتے بھی ہیں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ دوائیاں کھانے کی بجائے اگر آپ کاجو کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں کاجو میں پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، کاپر، میگنیز، زنگ اور سیلینیم جیسے گزائی اجزاء برپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جس سے جسم کو کافی توانائی ملتی ہے اور میٹابولیزم بھی ٹھیک رہتا ہے کاجو تکاور دور کرنے اور جلد کو خوب صورت بنائی رکھنے میں بھی کافی اہم کردار ادا کرتا ہے ویسے تو کاجو کا استعمال کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے ایک دن میں تین سے پانچ کاجو ہی کھانے چاہیے کاجو کو صبح کھالی پیٹ یا رات کو سونے سے پہلے کھانا اچھا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی کمزوری میں مبتلا ہیں تو آپ کو روزانہ صبح کھالی پیٹ پانچ کاجو کھا کر ایک چمس شہد کھانا چاہیے اور اس کے آدھ گھنٹہ بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ پینا چاہیے اس کا استعمال لگتار دو ہفتوں تک کرنے سے آپ کی مردانہ کمزوری تو دور ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملیں گے آئیے جانتے ہیں کاجو کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں کاجو میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو چہرے کی رنگت کو نکھارنے کا کام کرتی ہیں اگر آپ روزانہ پانچ کاجو کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں کاجو میں آئیرن بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے جو جسم میں کون کی کمی کو صرف دو ہفتوں میں ہی پورا کر دے گا اگر آپ تین سے پانچ کاجو روزانہ کھاتے ہیں تو پورے دن کی تکاوٹ دور ہو جائے گی اور کاجو کھانے سے ہمارے جسم کو بھرپور توانائی ملتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کاجو میں فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کاجو کانے سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ کاجو کے استعمال سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور ہم دل سے متعلق بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں کاجو میں بھرپور مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے اس کے استعمال سے بال اور جلد دونوں ہی صحت مند رہتے ہیں اگر آپ لگتار پندرہ دن تک کاجو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اثر اپنے بالوں اور جلد میں دکھنے لگے گا صرف بادام ہی نہیں بلکہ کاجو کھانے سے بھی دماغی طاقت بڑھتی ہے اصل میں کاجو میں ویٹامن بی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے خالی پیٹ کاجو کھا کر اگر شہد کھایا جائے تو اس سے دماغی طاقت بڑھتی ہے کاجو کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کاجو کھانے سے یوریکیسڈ بننا بند ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے ہائی بلڈ پریشر والوں کو نمکین کاجو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کاجو میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہے اس کے استعمال سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں کاجو دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس میں موجود پیٹ دل کو صحت مند رکھتا ہے اور دل سے متعلق بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے کاجو میں انٹی آکسیڈنٹس جیسے ویٹامین ای اور سیلینیم پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو آپ روزانہ رات کو تین سے پانچ کاجو کھا کر نیم گرم دودھ پی لیں اس سے آپ کو اچھی اور گہری نیند آئے گی عام اداسی ڈپریشن کے زمرے میں نہیں آتی لیکن کسی بھی کام میں دل نہ لگنا نفرت کسی بات سے خوشی نہ ہونا یہاں تک گم کا بھی احساس نہ ہونا ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں ڈپریشن ذہنی صحت کے لیے نقصان دے ہے اس کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے اور ڈپریشن میں مبتلا شخص کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگتے ہیں وہ چیزوں سے ڈھرنے اور گھبرانے لگتا ہے ڈپریشن اور شگر میں مبتلا لوگوں میں دل سے متعلق بیماریاں اندھاپن اور دماغ سے متعلق بیماریاں ہونے کا خدشہ بنا رہتا ہے ایسے مریضوں کو بقائدگی سے کاجو کا استعمال ضرور کرنا چاہیے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ